ہائی فرنڈز میں ہے پروندر کاری فرنڈز آج کیا ہماری گیم ٹیٹر سٹیل چیس انڈیا ومن سیکشن ریپڈ کی ایک اور بہترین گیم ہے فورت راؤنڈ میں دیویہ دیش مکہ مقابلہ ایرینہ کروش سے ہوا تھا ایرینہ امریکن گرنڈ ماستر ہیں اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ان دونوں کھلاڑی کے بیچ میں تقریباً دوسر ریٹنگز کا ڈیفرنس ہے گیم کی شروعات یہاں دیویہ نے کی تھی ایرینہ نے یہاں کھیلا سی فائیو سیسیلین نائٹ ایف تھری ہوا دین ای سکس ڈی فور سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ایکس ڈی فور دین ہوا بشپ آیا دی تری سکوئر پر تو بشپ سی فائیو نائٹ کو پریشورائز کرنے کے لئے تو نائٹ واپس بی تری سکوئر پر اسی بشپ پر اٹیک بنا تو یہ بشپ گیا ای سیون سکوئر پر اور اس کے بعد یہاں دیویہ نے تو سی سکس نائٹ سی تری اور اس کے بعد یہاں ایرینہ کا کیسا لائیا کوئن آئی ای ٹو سکوئر پر وائٹ تھوڑا بہتر ہے دی سکس ہوا بشپ آیا ای تری سکوئر پر بشپ ٹیکس ای تری کوئن ٹیکس ای تری دین ہوا بی سکس روکٹ اے گوز تو دی ون بشپ آیا بی سیون سکوئر پر ایف فور دین کوئن آئی سی سیون سکوئر پر روکٹ اے گوز تو سی ون نائٹ اے فائیو سکوئر پر یہ تھوڑا بھی موو ہو جاتا ہے کیونکہ اے فائل میں پانس ڈبل ہو رہے ہیں نائٹ ایکشنز آسکی میں دیبیا کیوں نہیں کریں گے نائٹ ایکس اے فائیو بی ٹیکس اے فائیو دین بشپ آیا ای ٹو سکوئر پر اور بشپ کے ای ٹو سکوئر پر آنے کا ریزن ریزن صرف یہی میری نظر میں تو یہی ہے بشپ سی سکس بشپ کا سی سکس شاید یہ جو پانس ڈبل ہوئے ہیں مائٹ بھی اس پانس کو آگے پوش کرنے کی تیاری ہے روک کو ایسے سکوئر پر لانے کی تیاری جو پریشر کو اس گیم میں اور زیادہ بڑھا سکے لیکن اس سے پہلے یہاں دگویا نے سرپرائزنگ مکچرہ انہوں نے اپنے نائٹ کو دی فائیو سکوئر پر لکھا اور سیدھا سیدھا نائٹ سیکریفائیس آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اگر ایرینہ یہاں ای ٹیکس دی فائیو کے لیے جائیں گی تو سی ٹیکس دی فائیو کیا جائے گا اور یہ بیشپ چونکہ پن ہو چکا ہوگا تو بہت سٹرنگ پوزیشن کے ساتھ وائٹ لیڈ میں آ چکا ہوگا چلتے ہیں ایک چل گیم پر یہاں کھلا گیا کوئن بی سائیون سیفٹی فرسٹ پھر اس کے بعد یہاں دگویا نے نائٹ ایکشنز کیے نائٹ ٹیکس ای سائیون کوئن ٹیکس ای سائیون دن بیشپ گیا ایف تری سکوئر پر روکٹ اے گوز ٹو بی ایٹ اور یہاں اس پاون پر اٹیک لیکن اس پاون پر اٹیک بنانے سے پہلے کھیلا گیا ای فائیو ای فائیو کیوں اگر یہاں بلیک بیشپ ٹیکس ایف سری کے لے جائے گا تو وائٹ یہاں پہلے ای ٹیکس ایڈ ڈی سیکس کر سکتا ہے کوئن پر اٹیک بنے گا کوئن کو ہٹانا ہوگا اس کے بعد یہاں بیشپ ایکشنز کمپلیٹ کیا جائے گا اور بلیک چاہے تو اس بی ٹو پون کو لے سکتا ہے لیکن دو پونز کنیکٹڈ سپورٹڈ بائی اٹس روکس روکنا لگ بگ سبب ہو جائے گا تو یہاں اس پاونٹ پر پہلے ایران نے اپنے ڈ پون کو آگے پشھ کیا سی ٹیکس دی فائیو بیشپ ٹیکس دی فائیو بیشپ ٹیکس دی فائیو ای ٹیکس دی فائیو دین ہوا بی ٹری اپنے پون کو بچایا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بی ٹری ڈی ٹری پون کو لینا بہت زیادہ وائٹ کے لیے مشکل ہونے والا ہے کوئی نہیں سکس ہے یہاں پر ایران نے ڈیفنس ہو گیا لیکن روک آیا سی ٹیکس دی فائیو سکوائر پر اور پون کو بچانے کے لیے ایک روک بیچ میں آ سکتا ہے اٹلیسٹ اور اس کے بعد کوئن لگ جائے گی پون کو نہیں بچایا جا سکتا تو ایران نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یہاں اپنے اس اے پون کو آگے پش کریں گے روک ٹیکس دی فائیو ای ٹیکس بی تھری ای ٹیکس بی تھری اور یہاں ایک ایک ایکسٹرا پون کی لیڈ ضرور وائٹ کے پاس آ چکی ہے ایچ سکس ہوا دین ہوا روک اٹ ون گوز تو ڈی فور ڈی فور ڈی فور کیا پاسیبیلٹی نہیں مجھے تو زیادہ بہتر اس ڈی پون کو آگے پش کر کے کوئن اور پون پر فوق لگانا لگ رہا ہے لیکن روک اٹ اپ گوز تو ای ایٹ پہلے یہاں پر ایرانہ نے کیا دین ہوا ایچ تھری کنگ آیا ایف فائیو سکوئر پر دین کنگ ایچ ایچ کوئن ای سکس کوئن ڈی تھری دین ہوا جی سکس یہاں اس پون پر جی سکس نہ کھیل کر اے فائیو ضرور کیا جا سکتا تھا کیوں کیا جا سکتا تھا کہ اگر وائٹ یہاں اس اے پون کو لیے جائے گا تو بلیک یہاں اس بی تھری پون کو بڑے ہی آرام سے لے کر واپس کوئن پر اٹیک بنا سکتا ہے اور اپنی کچھ پریشر ٹیکٹکس یہاں لگا سکتا تھا پھر یہاں پہلے کھیلہ گیا جی سکس اور جی سکس ہونے کے بعد مجھے ابھی بھی روک ڈی سکس کی آپشن بہت اچھی لگ رہی ہے سیدھی سی بات ہے کوئن ای سیون سکوئر پر جائے گی دین اس کے بعد روک ٹیکس ای سکس کیا جا سکتا ہے یا پھر اسی پون کو آگے پش کر کے دیکھیں کیا ہوگا چلیے چھوڑیے گیم پر چلتے ہیں یہاں ہوا تھا بی فو کینگ آیا جی سیون سکوئر پر روک ڈی سیون روک کا ڈی سیون سکوئر پر آنا تو بلیک نہیں ہے آپ نے روک کو بی سکس سکوئر پر لے جا کر ای سکس پون نہیں بچ سکتا کسی بھی طرح ایسے کیونکہ روک ڈی سکس ہوا کوئن پر اٹیک فورسنگ روک ایکشنز روک ٹیکس دی سکس روک ٹیکس دی سکس جو آپس کوئن پر اٹیک بنا اور دی سکس پون کو ای سکس پون کو بچانا لگ بھگ اسمباب ہے تو اسمباب ہے تو میری نظر میں کوئن ایف فائیب اوپشن بیٹر تھی ایکشنز ہوتے لیکن اس میں بھی پرابلم سیئے ہیں کہ یہاں ایف فائیل میں پونس کو ڈبل ہونا پڑتا یہاں کوئن اے ٹو اپنے اس اے سکس پون پر بچائے جائیں نہیں سکتا اس پون کو لیکن پھر بھی چلئے روک ٹیکس اے سکس لیکن کوئن ایف ٹو اور فرنس یہاں میں کہوں گا ایرینہ کا ایک اچھا کیونکہ وہ کافی بیک فوٹ پر جا چکی ہیں دو پونس کی ان کو نقصان ہو چکا ہے تو کس طرح اس گیم میں تھوڑا بہت وغاپس کچھ ہو کر سکتے ہیں روک ایف سکس کی آپشن کو پہلے یہاں پر بیویا نے چھونا اور انہوں نے اس ایف فور پون پر دیفنس بنایا ایچ فائیو شاید کیا جا سکتا تھا ابھی اس پوائنٹ پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایچ پون ایک قدم اور آگے کچھ ہوگا چونکہ گیم میں لگتا ہے کچھ ایسا ہی سکوائر پر مائٹ بھی کچھ اس طرح کی انٹینشنز ہو سکتی ہیں بہت مشکل ہے اس طرح کی انٹینشنز کو ایمپلیمنٹ کروانا لیکن کوئن ڈی فائیو کی آپشن کو پہلے یہاں پر دیویا نے چھونا لے کر جا کر دکھائی آپ اپنے روک کو یہاں چیک میٹ ہوئے کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہیں ایچ فائیو بی سکس اور جو میں ابھی تھوڑی دیکھ پہلے ڈسکس کر رہا تھا وہ یہاں پر لگائے جا سکتا ہے کم سے کم یہاں بلیک ایچ فور ضرور ایفورڈ کر سکتا ہے کیوں ایفورڈ کر سکتا ہے یہی جو ریپیٹیٹ چیکس کی آپشن میں ڈسکس کر رہا تھا وہ یہاں کھیلی جا سکتی ہیں اس پوائنٹ پر ایکزیکلی وائیڈ بیٹ ایک سی سیون نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں ریپیٹیٹ چیکس کے بعد یہ گیم ڈراؤ تک پہنچ جائے گی تو میں کہوں گا کہ کافی اچھی آپشن ایرینہ نے چونے پھر دیویہ نے یہاں اپنے کوئن کو رکھا بی تھری سکوائر پر دین ہوا رک بی سیون پون پر چلے ڈیفینس ہے کافی ڈیفینسی میں کافی بیک فوٹ پر یہاں ایرینہ کروش کھیل رہی ہیں تو کیا کیا کوئن ایف تھری اچھی آپشن ہو سکتی تھی یہاں پر یہ رکھ پر بھی اٹیک بنتا کوئن ایفینڈڈ ہے تو میرے خیال سے کوئن ٹیکس ایف تھری ہی کرنا پڑتا اور ایک وائٹ کے پاس اچھا خاصہ سپورٹنگ گیم یہاں سے ہوتا ہے یہاں کھیلہ گیا کنگ ایچ اون کوششنے والے کوئن ایف ون چیک کنگ ایچ ٹو کوئن ایف ٹو کھاما کھامے اس طرح کے موس کیوں کھلائیں جائے گل یہاں پر کوئن ایف تھری کی آکشن کو پہلے وائٹ نے چھونا اور کوئن ایکشنز کوشش کی کوئن ای ون کوئن ایکشنز کرتی ہیں تو پرابلمز ہو جاتی ہیں یہاں ارنا کو خیر کوئن ٹیکس بی سیون پھر وہی آتا تھا یہ کہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پورا موقع یہاں ارنا کو مل جائے گا تو دیویا نے یہاں پہلے اپنے روک کو ڈی سکس اسکوار پر پر پلیس کیا روک کا ڈی سکس اسکوار پر آنا کیا جرس آتا ہے یہ روک جائے گا ڈی ون سکوار پر کوئن کو اتنی ڈینجرس پوزیشن یعنی کی وائٹ کے گھر سے باہر نکال لے کا طریقہ ہے روک ای سیون دن روک آیا ڈی ون سکوار پر کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی بی فور سکوار پر کوئن ایف ٹو اور یہاں پانڈ پر ڈی فینس بھی ہو گیا تو اس کا ڈی فینس ہونے کے بعد روک ای سکس بلیک ضرور آٹ کر سکتا ہے پریشر رہتا یہاں سے اس کیم میں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں روک واپس ڈی سکوار پر جا پاتا لیکن روک ڈی سیون سکوار پر ضرور جا سکتا تھا لیکن اس کے بعد کوئن ٹیکس بی سکس کوئن ٹیکس ایچ فور پان ایکشنز یہاں ہم ایکول کہہ سکتے تھے لیکن چلتے ہیں ایکچول گیم پر یہاں کھیلا گیا روک بی سیون اور یہی موو وہ ہے جو ایرنہ کروش کو کسٹ کر گیا اس پولنگ گیم کو کیوں روک ڈی سکس اس بار وائٹ نے کیا اور فون پر ڈی فینس ہو گیا آل ایز ویل روک آیا ای سیون سکوار پر اور روک کے ای سیون سکوار پر آنے کے بعد یہاں دیویا نے ایک اور فون جی تا کوئنٹ ایکس ایچوار اور کوئنٹ ایکس ایچوار ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ موو آپ کو ضرور نظر آ گیا ہوگا اور اس چیک کیا چیک میٹنگ تھریٹ کا بڑا مشکل علاج ہے روکی ای ایٹ یہاں پہلے بلیک کو کرنا ہی پڑا کوئن ایف سکس چیک ہوا کینگ جی ایٹ سکوار پر گیا اگر یہ روک ایسے سکوار پر نہ ہوتا ایٹ سرنگ میں نہ ہوتا تو اگلے موو میں چیک میٹ کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا روک ڈی سیون چیک میٹ کو لگ بھگ بچانا ابھی بھی بہت مشکل ہے اس کا ڈیفنس ون ان اونلی روک ایف ایٹ اور فائنل موو یہاں دی بیدیش مکایا ای سکس اور اس موو کے بعد یہاں ایرنہ کشن نے ریزائن کر دی اور فرنس ریزگنیشن کا ریزن اگر آپ یہاں دیکھیں جو پریشر یہاں اس ایف سیون سکوار پر بن چکا ہے بلیک اس سے باہر نہیں نکل سکتا پون ایکشنز آؤٹ اوف کوششن کیونکہ اگلے موو میں یہاں کوئن سے چیک اور اس کے بعد روک سے چیک اور وہ چیک میٹ ہوگی اور اگر بلیک یہاں کوئی بھی موو چلے سپوز پون تو لیا ہی نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی ایک بار کے لیے پون لے لیتے ہیں تو وائٹ یہاں اپنے روک سے اس ایف سیون سکوار کے پون کو لے گا اور پھر وہی چیک میٹنگ تھریٹ بنا رہا ہوگا اور کوئن آگے کس کس طرح سے چیک میٹ کرنے والی ہے وہ سیکوینس اگنم کلیر ہے تو پھرنٹس مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو دیو بیدیش کنک کے پرفارمنس ضرور پسند آئی ہوگا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری سیوٹیوب چیلنس ایس گروپ کو پلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا thank you for watching and bye for now